اس موڈیول میں ہم بات کرتے ہیں ٹرانسپورٹ آف ریسپیریٹری گیس کاربن ڈائیکسائیڈ کیونکہ اس سے پہلے ہم نے آکسیجن کی ٹرانسپورٹیشن دیکھی جو ہیموگلوبن کے ساتھ ملکی آکسیموگلوبن بنتی ہے تو اب ہم یہاں سے کاربن ڈائیکسائیڈ ٹیشو سے کاربن ڈائیکسائیڈ کیسے لنگز تک پہنچتی ہے یہ چیز ہم نے اور کس فرم میں یہ کاربن ڈائیکسائیڈ پہنچتی ہے تو کاربن ڈائیکسائیڈ پروڈیوزد ویدین در ایسپارنگ سیلز ڈیفیوز یہ تمام سیلز تمام لیونگ سیلز جو ہیں they are said to be در ایسپارنگ سیلز then transported to lungs where it is then exhaled تو کاربن ڈائیکسائیڈ transported in three different forms in three different states اور وہ کیا ہیں سب سے پہلے تو کاربن ڈائیکسائیڈ کے ساتھ مل کے ہیموگلوبن وہ کارباکسی ہیموگلوبن بنتی ہے اور پھر اس کے بعد کاربن ڈائیکسائیڈ as such یعنی کاربن ڈائیکسائیڈ کاربن ڈائیکسائیڈ کی فرم میں بھی move کرتی ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ یعنی from cells to the tissues اور سب سے زیادہ جو کاربن ڈائیکسائیڈ transport ہوتی ہے وہ جو کہ 75% کے قریب ہے that is that is in the form of bicarbonates تو so bicarbonate is formed کیسے بنتے ہیں bicarbonates تو کاربن ڈائیکسائیڈ جو ہی cells سے نکلی باہر interstitial fluid ہوتا ہے water ہوتا ہے اور یہ پس میں مل کے یہ کاربانک ایسیڈ بنتا ہے اور یہ کاربانک ایسیڈ جو ہے کاربانک انہائیڈریز کی موجودگی میں ہوتا ہے جو کہ ایک enzyme ہے تو یہ کاربانک ایسیڈ بن گیا تو this reaction is catalyzed by کاربانک انہائیڈریز which is present onto the RBCs تو کاربانک ایسیڈ then ionizes into bicarbonate and hydrogen ions تو یہ reactions ہیں so most carbon dioxide is transported as bicarbonate ions جس کا ہم نے already ذکر کیا from the tissues to the lungs so the reaction in lungs capillaries ہم دیکھ رہے ہیں کہ bicarbonate it combines with hydrogen items or hydrogen ions to form کاربانک ایسیڈ اور یہ پھر کاربانک ایسیڈ جو ہے یہ پھر کاربان ڈائکسائیڈ اور water میں convert ہوتا ہے اور یہ کاربان ڈائکسائیڈ that comes out لیکن اس کے ساتھ water بھی تھوڑا بہت باہر کاربان ڈائکسائیڈ کے بعد کے ساتھ نکلتا ہے یا جسے ہم نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم شیشے کے اوپر یہ breath جو exhale کرتے ہیں تو اس کے اوپر water vapors آ جاتے ہیں تو یہ وہی water vapors ہوتے ہیں جو کاربان ڈائکسائیڈ کے ساتھ باہر نکلتے ہیں اور کاربانک کاربانک ایزٹ کے breakdown سے سو کاربان ڈائکسائیڈ thus formed passes out of the capillaries into the alveoli from where it is then exhaled اور اسے ہم اب اس ڈائیگرام بھی سمجھتے ہیں تو یہ وہ cells ہیں body cells یا tissue cells یہاں پہ metabolism ہو رہا ہے جس cell metabolism اور جس کے result پہ کاربان ڈائکسائیڈ پروڈیوس ہو رہا ہے اور یہ وہ cells ہیں جو کہ alveolus کے cells ہیں جو کہ بہالتی تھے ہیں جس انڈو تھلیم ہے flat cells ہیں اس کے اندر سے ڈیفیوز ہو کے that comes into the red blood cell یہ red blood cell ہے اور یہاں پہ کاربان ڈائکسائیڈ water ہے کاربانک انہائیڈریز موجود اس کی موجودگی میں it is converted into کاربانک ایسیڈ جو کہ بہت جلدی آئینائیز ہو جاتا ہے کاربانک ایسیڈ میں اور ہائیڈر آئینز میں پھر یہ جو that comes into the then alveolus کے اندر جو کی لنگز کی اندر یہ اسی فارم میں ہیموگلوبن میں بلڈ میں سے پاس ہوتا ہوا پھر جب لنگز میں پہنچتا ہے وہاں پہ جو سیل ہیں یہ بیکاربونیٹ اور ہائیڈر آئینز they combine together اور یہ کاربانک ایسیڈ بنتا ہے یہ کاربانک ایسیڈ پھر کاربانک اندھائیز کی موجودگی پہ it is converted back into water and and کاربن ڈاکسیڈ this کاربن so this is a complete movement of carbon dioxide which is maximally which is in the form of bicarbonates so this is all about